اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے شب بہرات شیبان المعظم کی پندروں رات کو شب بہرات کا آ جاتا ہے بہرات کا مطلب نجات کی رات اس رات کے خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنی نیک بندوں کو خصوصی رحمت سے نوازتا ہے اس رات ہر عمر کا فصلہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں تقسیم رزق فرماتا ہے پورے سال میں ان سے سرزد ہونے والے اعمال اور پیش آنے والے واقعات سے فرشتوں کو باخبر فرماتا ہے حدیث مولا علی کرماللہ وجہ سے روایتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب شبان کی پندروں رات آ جائے تو اس رات کو قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ گروہ بے آفتاب سے آسمان پر خاص تجلی فرماتا ہے ہے کوئی بخش چانے والا کہ اسے بخش دوں ہے کوئی روزی طلب کرنے والا اسے روزی دوں ہے کوئی مبتلا کہ اسے آفیت دوں حدیث امی المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے میرے پاس جبریل آئے اور کہا یہ شبان کی پندروں رات ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ جہنم میں اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنی بنی کلب کے بکریوں کے بال ہیں مگر کافر اور شرک کرنے والا کو معاف نہیں فرماتا شبی برات کی اہمیت قمن مومنین حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک رات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بے سر پندھ پایا تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاشوں نکلی تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت البقی میں پایا کہ آسمان کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا ہوا تھا مجھے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نصف شیبان کو آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کے بکریوں کے جس قدر بال ہیں ان سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے حدیث ام المومن صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیبان سے زیادہ کس مہنے میں روزہ رکھتے ہوئے میں نے نہ دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جبریل علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی مہا شیبان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں تین سو دروازی کھول جاتے ہیں حضرت انسل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو مہا شیبان میں ایک روزہ رکھتا ہے وہ جنت میں حضرت یوسف علیہ وآلہ وسلم کا ہمسائیہ ہوگا اور اسے حضرت عیوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تتا فرماتا ہے امی المومنین حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے ایک رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھا تو بقی پاک میں مجھے مل گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا تمہیں اس بات کا ڈھر تھا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے حلق تلفی کریں گے عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرمایا بشرت اللہ تعالیٰ شہبان کی پندرین رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے بس قبیلہ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہگاروں کو بخش دیتا ہے اس حدیث سے یہ پتہ لگا کہ شب برات کو خبرستان جانا جائے جائے